اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک آنیدر ویڈیو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کرنے والے ہیں پنجاب پولیس کے انٹرویو کے حوالے سے امپورٹنٹ چیزیں یہ ہیں کہ پنجاب پولیس کے فیس ون کا شدول آگیا ہے انٹرویو کا ایک تو یہ ڈسکس ہوگا اس میں دو ایسوں میں شدول آیا ہے وہ شیر ہوگا آئی جی صاحب بھی چینج ہوگئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس ہوگا اور اس کے علاوہ جو فیس ٹو ہے اس کے لیٹڈ اور سب سے امپورٹنٹ جو انٹرویو میں زیادہ سے زیادہ قویشن پوچھے گئے ہیں اس سے جو بڑتی ہو چکی ہے کمو پیش بیس سوال آپ کے سامنے لے کر آوں گا انتہائی امپورٹنٹ قویشن اور یہ قویشن جو ہے آپ کو ایک مرتبہ ریڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے اندر جو اس قسم کے سوالات کا خوف ہے وہ نکل جائے گا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ٹھیک ہے ویڈیو کا کوئی اثر نہیں لیکن وہ مواد آپ کے پاس ہی ہے ٹھیک ہے تو وہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس کے علاوہ میرا نام ہے جی افضار آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی بی منٹور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے علاوہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر کے جائیں سب سے پہلے جو ڈسکس کرنے والی بات یہ ہے کہ جو شیڈول آیا پجاب پولیس کا وہ آپ سن لیں اس کا جو شیڈول ہے وہ ستائیس طریق سے لے کر ستائی تین دوزار چوبی سے لے کر پانچ چار دوزار چوبیس تا کہیں اس میں زلہ کون کون سے ہیں ننکانہ صاحب ہے سیالکوڈ منڈی بہاودین راولپنڈی چیلم فیصلہ باد جھانگٹوبہ ٹینگ سنگ چنیوڑ سرگودہ میاں والی سائیوال اکارہ ملتان ہانے وال ویاری مزفرگاڑ راجنپور اینڈ بہاولپور یہ اس میں ان کے شیڈول ہے ستائیس سے لے کر چار طریق تک اس کے بعد پھر شیڈول جو انٹرویو ہوگا وہ ستائیس پچیس چار کو شروع ہوگا پچیس چار سے لے کر پانچویں مہینے کی چار طریق تک یعنی کہ پانچ مہی تک ٹھیک ہے تو اس میں شہوپورا ہے لہور ہے خصور ہے گجران والا ہے نارو والا ہے گجرات ہے اور ڈی جی خان یہ ڈسٹک اس میں آتے ہیں کا شیڈول اگر چینج ہو رہا ہے تو فیس ٹو بھی تقریباً اس پہ بہت افیکٹ ہوگا کیونکہ جو انٹرویو لینے والا بورڈ ہے ٹھیک ہے اگر تو یہ بورڈ نے آپ کا جو فیس ٹو میں بھی برتی کا پروسس کا یہ بورڈ نے پروسس شروع کرنا ہوا تو سافزار ہے اس نے یہ انٹرویو بھی لینے اور ساتھ میں وہ جو برتی کا پروسس ہے وہ بھی جو ہے اس نے چلانا ہے تو پھر جو شیڈول ہے وہ آگے پیچھے ضرور ہوگا ٹھیک ہے ورنہ زیادہ تر آپ یہی سمجھے کہ جو فیس ٹو ہے وہ اپنے شیڈول کے مطابق ہی ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آئی جی صاحب چینج ہوئے ہیں اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نیا آئی جی صاحب نیا آئی جی اپوائنٹ ہو ان کی کوشش ہوتی ہے جو پہلے ڈی پیوز حضرات ہوتے ہیں جو ان کے نیچے عملہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کی تبادلے ہونے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں نئی تنظیم آتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نئے آئی جی کی ہمیشہ نئی پلیسیز آتی ہیں روٹینز کی چینجنگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایس او پیز نئے آتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے والے سے بھی اپنے اس چیز کو مدد نظر رکھنا ہے اور امید ہے کہ یہ جو آئی جی صاحب آئے ہیں جو برتی کا پروسس ہے اس کو مزید فاسٹ کریں گے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے اور اس کے بعد جی امپورٹڈ آپ کوئیشن سننے کہ پچھلی برتی میں سب سے پہلے جو بہت کوئیشن پوچھا گیا ہے جی اپنا انٹرڈکشن دیں اور آپ انجاب پولیس میں کیوں برتی ہونا چاہتے ہیں اور آپ کا کسی مذہبی سیاسی تنظیم سے کوئی تلق ہے کہ نہیں ہے تین سوالات ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی گریجویشن آپ نے کوئی جو بھی آپ کی ایجوکیشن ہے ایک سے دو سوالات ضرور پوچھے جائیں گے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو آتے ہوں گے ٹھیک ہے گریجویشن ہے یا آپ کی گریجویٹ ہیں یا میٹرک ہیں آپ کی سٹڈی سکیلیٹر ضرور سوال آئیں گے ٹھیک ہے چار ہو گئے اس کے بعد آپ کا جو بھی علاقے کا ایم پی اے ایم این اے اور کوئی مشہور چیز ہے تو تین سوالات یہ اس طرح کے بنتے ہیں وہ ضرور پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں سوالات تو نہیں آتا لیکن یہ چیز ہوتی ضرور ہے آپ کی جو لڑکے ہیں ان کی ہائٹ اور چسٹ دوبارہ میر کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو فی میل کینیڈیٹس ہیں ان کی ہائٹ جو ہے دوبارہ جو ہے وہ میر کی جا سکتی ہے یہ کم و پیش آپ کے جو ہے ساتھ سے آٹھ سوالات بن گئے ہیں اس کے بعد کرانٹ آف ایر کے مطلقہ سوالات کس طرح کے پوچھے گئے ہیں امریکہ کے صدر کا نام بتائیں اور اس کے علاوہ انڈیا کے صدر کا نام بتائیں پاکستان کے صدر کا نام بتائیں پاکستان وزیریعظم کا نام بتائیں چیف آف جسٹس کا نام بتائیں وفاقی صدر دفاعی وزیر کا نام بتائیں اور ریلوے کے جو ہے وفاقی وزیر کا نام بتائیں اور آئی ایس پی آر کا جو ڈریکٹر جنرل ہے ان کا نام بتائیں آرمی آف چیف پاکستان کا نام بتائیں یہ اس طرح کے سوالات کومن سوال ہیں یہ پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے اندر جو خوف ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کموں پیس جو انٹرویو ہے وہ بیس سوالات پر مجتمع ہوگا یہ بورڈ پر منحصر ہے بیس رکلے یا پندرہ فورٹین جو ہے پندرہ سوال بھی نمبر کا بھی انٹرویو کنڈکٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو انٹرویو میں حاضر ہوتے ہیں آتے ہیں وہ تقریباً انٹرویو ان کا پاس ہوتا ہے ایوریج نمبر جو ہے ان کو سب کو سیم ملتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا فیدہ اس لڑکے کو ہوتا ہے جو انٹرویو میں کوئی سوالات ایسے پوچھا جاتا ہے جو دو لڑکوں کو نہیں آرہا تیسرے لڑکے سے بھی وہی سوال پوچھتے ہیں یہ آپ بتا دے اگر آپ نے وہ جواب دے دیا ٹھیک ہے تو آپ کو ایک نمبر ایکسٹا مل جاتا ہے ٹھیک ہے ان سے سب سے ایک نمبر زیادہ مل جاتا ہے تو آپ نے اپنی تیاری اچھی کر کے جانی ہیں اس کے بعد اور لاسٹ بے اگر آپ ابھی بھی اس ویڈیو پر ابھی بھی آپ نے یہاں تک آ گئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ آپ کے لئے ایمپورٹنٹ انفرمیشن یہ ہے کہ جو انٹرویو ہوتا ہے ان لڑکوں کے لئے سب سے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے جن کے نمبر آپ اینڈ پہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نمبر سیم ایک نمبرہ ہے مثلا سکسٹی نائن پہ ہے یا فورٹی نائن پہ ہے یا فیفٹی ون پہ ہے تو ایک نمبر پہ کموں پیش کتنے لڑکے آ رہے ہوتی ہیں چالی سے پچاس ٹھیک ہے تیس سے یا دس سے بیس یا پچیس یعنی کہ ایک نمبر پہ یعنی کہ ایک ہی نمبر پہ پچیس لڑکے آ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ جو لڑکے نے ایک انٹرویو میں ایک زیادہ نمبر لیا ٹھیک ہے تو اس کے پھر برتی ہونے کے زیادہ چانس ہوں گی انٹرویو ان لڑکوں کے لئے انتہائی امپورٹنڈ ہے تو آپ نے اپنے انٹرویو کو مدی نظر رکھنا ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ناکس اپ ڈیٹ میں اوکے اللہ حافظ